باب اس بات کا بیان کہ اللہ تعالیٰ سے محمد کی فضیلت اور اس کی طرف تلغیب کا بیان اور اس بات کا بیان کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی سے محبت کرے تو وہ اس کا اعلان کرے قرآن مجید کی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علی الكفار رحمہ بینہم وقال تعالی والذین تبوؤ داوال ایمان من قبلہم يحبون منہجا علیہم یہ جو دوڑوں آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی پہلی رکعت میں آپ کے سامنے سورہ فتح کی آخری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے اور جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لوگ کافروں پر سخت دل ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں دوسری آیت جس کی اندر اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اس سنسلے میں امان نوی رحمہ اللہ نے اس بات میں مختلف حدیثیں بیان کی ہیں پہلی حدیث جس کے راوی حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرماتے ہیں نبی اکام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حسول کے بڑے مشہور اور معروف صحابی حضرت عناس سے روایت ہے اللہ کے حسول نے فرمایا تین چیزیں جس آدمی کے اندر پائی جائیں وہ آدمی ایمان کی لذت کو اور ایمان کی مٹھاس کو وہ آدمی پا لیتا ہے پہلی چیز اللہ کے حسول نے فرمایا اَنْ يَكُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَهُمَا آدمی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں کرے دوسری چیز وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْعَا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ آدمی جب کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کرے اور تیسری چیز وَأَنْ يَكْرَحْ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرُ آدمی ایمان لانے کے بعد دوبارہ ایمان کو چھوڑنے کو ایسا ناپسند کرے گویا کہ کسی آدمی کو آگ میں ڈالنے کے بعد دوبارہ پھر آگ میں ڈالا جائے تو آدمی کیسے ناپسند کرنا ہے ویسے ہی ایک آدمی ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کرنے کو ایسے ہی ناپسند سمجھے یہ دینوں باتیں اللہ کی رسول نے اس حدیث میں بیان کی ہے اب اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ ہر چیز کی ایک لذت ہوتی ہے کھانا انسان کھاتا ہے اور کھانے کا دیسٹ کہاں محسوس کرتا ہے موں کے اندہ محسوس کرتا ہے اسی طریقے سے ایمان کی بھی ایک لیسٹ ایک ایمان کا بھی تیسٹ ہے ایمان کی ایک لذت ہے اور یہ ایمان کی لذت کہاں ملے گی آپ کو دل میں ملے گی اب جس آدمی کے دل میں ایمان کی لذت مل جاتی ہے تو وہ آدمی کا دل نیکی کے کاموں کو کرنے کے لیے آنگے بڑھتا ہے اور نافرمانی کے کام جب کوئی انسان کرتا ہے تو اس کا دل اسے ملابت کرتا ہے اسے بلا بلا کہتا ہے اسی لیے ہر چیز کا ایک ٹیشٹ ہوتا ہے ایمان کا دل ایک ٹیشٹ ہے ایمان کی لذت ہے ایمان کی حلاوت ہے اور وہ کیا ہے آدمی دنیا میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کی رسول سے محبت کرتا ہے اسی لیے سباب و شام کے جہاں بڑا مسکار پڑھتے ہیں اس میں ایک دعا ہے کیا ہے دعا تیر مرتبہ اور کوئی آدمی اس دعا کو پڑھتا ہے سبابی شام میں تیر مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے تو ایسا آدمی اللہ اور اس کی رسول کی محبت کو پا لیتا ہے کیا دعا ہے رضیت باللہ ربن یہ دعا ہے نا سباب میں تیر مرتبہ پڑھنے اور شام میں تیر مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے کیا تجوہاں اس کا رضیت باللہ ربن میں نے اللہ تعالی کو اپنا رب سمجھ کر اس پر عاضی ہو گیا اس کے بعد میں اسلام کو اپنا دین سمجھ کر اس پر عاضی ہو گیا اور میں اللہ کی نبی کو اس کا رسول اللہ کی رسول اور نبی مان کر اس پر عاضی ہو گیا آپ جانتے ہیں بڑا عجیب و غریب سوال ہے جب کوئی انسان مر جاتا ہے اور قبر میں یہی دین سوالت ہوتے ہیں کیا کہ سوالتیں من رب تیرہ رب کون ہے دوسرا سوال ہو گا من نبی ہوت تیرہ نبی کون ہے اور تیسرا سوال ہو گا وما دین ہوت تیرا دین کون سا ہے اس کے بعد ایک اور سوال بھی ہو گا سوال کیا ہو گا فرشتے ایک سوال یہ بھی کریں گے تو نے یہ تین سوالوں کے جوابات دیئے نا ان جوابات کو تو نے کہاں سے دیا وہ آدمی کہے گا خرات تُو کتاب اللہ وہ عمل تھا میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور اس پر میرا عمل تھا تم معلوم یہ ہوا مجھتے جہاں پر سوالات کریں گے یہی تین سوال ہو گی من نبی یک معلوم یہ ہوا یہ دعا جو ہے سباہ و شام کے جو عزقان میں رضید باللہ حبت و بالاسلام دینا و بالمحمد سرسل نبی اور رسولہ یہ بڑی اہم دعا ہے تو آدمی کو چاہیے ہر دن سباہ ہر دن شام اس دعا کو تینتی مطرہ بڑھنے سے اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس انسان کے حق میں واجب ہو جاتی ہے اللہ اس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا میں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو واجب کرنے والا اللہ بنا کر رکھے جب تک دنیا میں قائم اکھے صحیح دیت پر اور صحیح ایمان پر خائم اگر دائم اکھے اور جب قاتمہ ہو تو قاتمہ بلقائب پر ہو آمین واقل قولی حازم استغفر لیو لکم وسائل مسلم نکل زمد واستغفره انہم فوق عائم موسیقی